بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے آباد رکھے تو آج کی یہ وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری سے بکس کیسے جو ہے وہ مگوا سکتے ہیں جن بچوں کو ابھی تک بکس نہیں ملی وہ بچے پریشان نہ ہوں یہ وڈیو بہت ہی سپیشل ہے اور یہ ان بچوں کے لیے ہے جس میں میں ان کو بتاؤں گی کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری سے بکس جو ہے وہ کیسے مگوا آئیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے اور بکس مگوا آنے کے لیے آپ کو کون سا پروسس جو ہے وہ کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری کی بکس لینے کے لیے ایک فارم ملتا ہے وہ فارم آپ نے فل کرنا ہے تو اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ فارم کس طرح کا ہوگا اور آپ نے اس کو کیسے فل کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک فارم کھولا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ فارم آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا تو اوپر سب سے اوپر لکھا ہے کہ انوان کیا ہے اس کا کتب کی عدب مصولی یعنی کہ آپ نے بکس کی وصولی کے لیے یہ فارم جو ہے وہ فل کر کے یونیورسٹری کو بھیجنا ہے کیسے بھیجنا ہے کیا طریقہ کار ہے فل کیسے کرنا ہے اور کس ایڈریس پر بھیجنا ہے یہ میں آپ کو آج کی وڈیو میں بتاؤں گی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یونیورسٹری کی ویب سائٹ پر جانا ہے اور اس طرح کا فارم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یہ فارم آپ کو یونیورسٹری کی ویب سائٹ سے مل جائے گا تو یہاں پہ آپ نے کہہ کرنا ہے کہ اس فارم کو فیل کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ باقدمتے جناب دیپٹی ریجسٹرار میلنگ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد انوان کہا ہے کتب کی ادم وصولی اگر لکھنا ہے جناب علی وزارش ہے کہ فدوی فدویہ نے داخلہ برائے سمیسٹر بہار خزان جو بھی آپ کا سمیسٹر ہے خزان کا ہے تو آپ خزان ٹک کریں گے خزان لکھیں گے اور بہار کا ہے تو آپ بہار لکھیں گے یعنی کہ جب بھی آپ نے مخت مگوانی ہوئی آپ یہ فارم بھار اور خزان دونوں طرح کے سمیسٹر کے لیے فل کر سکتے ہیں لیکن مجھے ابھی تک اپنا تدریسی مواد وصول نہیں ہوا میرے کوائف درچال ہیں یہاں پہ آپ اپنے نام لکھیں گے وزیت لکھیں گے پروگرام پھر کورس کورڈ ہے اس کے بعد رول نمبر یا چالان نمبر ان دونوں میں سے ایک آپ یہاں پہ لکھیں گے پھر اس کے بعد آپ نے ریجسٹریشن نمبر لکھنا ہے جو یعنیسٹی کے طرح سے آپ کو دیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایمیل لکھنا ہے ایمیل ایڈریس لکھنا ہے اور ڈاک کا مکمل پتہ یہاں پہ آپ نے اپنی تحصیل منشن کرنی ہے اور دلائے لکھنا ہے مطلقہ قریبی پوسٹ آفیس یہ آپ نے لازمی فل کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ اپنا مطلقہ قریبی جو پوسٹ آفیس ہے اس کا ایڈریس لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے رابطہ نمبر لکھنا ہے دستخط کرنے ہیں اور وہ تاریخ جس تاریخ کو آپ جو یہ فارم فل کر کے بھیج رہے ہیں یا فل کر رہے ہیں وہ تاریخ یہاں پہ لکھ دینی ہے اور اسی فارم کے نیچے آپ کو یہ ایڈرس دیا گیا ہے اس ایڈرس پہ آپ نے اس کو بھیجنا ہے ایڈرس کہہ ہے تو اس طرح سے یہ آپ نے پورا فارم فل کرنا ہے اور یونیورسٹی کو بھیج دینا ہے اور آپ کو جو ہے وہ بکس جلد سے جلد جو وصول ہو جائیں گی تو امید ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے فارم جو ہے وہ بکس کی وصولی کے لیے کیسے فل کرنا ہے اس کو کہاں پہ بھیجنا ہے اور اس کا کیا صحیح طریقہ کار ہے تو جب تک آپ یہ فارم جو ہے وہ اپنا ان کو بھیجیں گے لکھ کے ان کے ایڈرس پہ علامہ اکبال اوپن ایڈرسٹی کے ایڈرس پہ تو تقریباً آپ کو چالیس دن کے اندر اندر جو ہے وہ بکس جو ہیں وہ مصول ہو جائیں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور علامہ اکبال اوپن ایڈرسٹی کے حوالے سے کسی قسم کا کوششن آپ کے مانڈ میں آ رہا ہے تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے آپ پوچھتے ہیں موسیقی